وہ ترامیم کا تقاضہ کر رہی تھے اور ہم نے کلاؤز بائی کلاؤز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی گفتگو کے بعد ہم نے ہم کا ہاتھا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا میں نے کہا ایسے کیجئے آپ اب بھی گفتگو کر لی ہے شہداز پر بیٹھے ہیں ہاں میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں فاتحہ پڑھ لیں فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ احتساب کا عمل رہتا ہے اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی ہم بالکل کسی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اپراسٹ اپورڈ اپاونٹی بینٹی ہونی چاہیے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہم سے جو منصوب لوگ ہیں ان کو ریائے دینا چاہ رہے ہیں ہرگز نہیں کوئی کسی کو ریایت دینا مقصد نہیں ہے جو کرے گا وہ بھرے گا آج فائز آپ نے کہا کہ جی آپ کیسی شک ہونی چاہیے کہ آپ نہب سے آزاد ہے میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائیں جو نہیں ہیں الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا اس لیے آزاد ہے اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے مشرف دور میں میں اپوزیشن میں تھا پچھلے دور میں میں اپوزیشن میں تھے حکومت میں نہیں تھے طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جوابتے کل بھی تھے آج بھی ہیں اور صاف ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی جو آج آپ نے سنی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں تو میں موت دبانا اور پاریمانی انداز میں گفتگو کرتے ہیں خواجہ صاحب کو کہوں گا میں نے رنگ سازی نہیں کی اور آپ فیٹیف کی آڑ میں نیب کو ترامین کو پاس کروانے کی جو سارت کر رہے ہیں آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی نہ 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 قوالی بالکل نہیں کی پکا راک سنایا اور پکا راک کیا ہے وہ وہ راک ہے جو عمران خان بائیس سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا تو یہ تو پکا راک ہے جو میں نے وہاں پیش کیا اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھنائی ہے تو نہیں اصلاح کر رہا ہوں قوالی نہیں ہے پکا راک ہے سمجھ جائیے بات پکی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو کرپت اناصر ہے ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ کون آزاد ادارے ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہداد اکبر صاحب نے اس میں گفتگو کرنی ہے مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجئے بلیک میل مت کیجئے اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی نہ ہم بلیک میل ہوں گے یہ قانون پاکستان کے بہواد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں جو یقین ہوں گے میں بالکل کسی کی نیت پر شبا نہیں کروں گا تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے ڈی لنک کیجئے مت جوڑیے اپنا واکس پیش کیجئے نیت پر گفتگو کیجئے گفتگو کے لئے تیار ہیں بائیک آٹ کس نے کیا گفتگو کا ہم نے تو نہیں کیا ہم تو بیٹے ہوئے تھے نسسٹن چھوڑ کے کون گیا آج اس عمیرے کس نے کہا کہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہوگی ہم نے تو نہیں کہا میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے گفتو شنید ہوتی رہتی ہے بات بنتی ہے نہیں بنتی بڑھتی ہے تو بردباری سے خوصلے سے بات سنیے اور سنائیے ہم ہر معقول بات سننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ چودہ سال کا وہ پیریٹ وہ حضف ہو جائے اور وہ چار ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پر پردہ پڑ جائے تو وہ ہمارے لئے یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لئے ووٹر کے لئے حضب کرنا مشکل ہوگا تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے دو باتیں کیا اور تیسری بات ایک برسٹل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی موقع نے مل سکا ان نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں شاہ محمد صاحب ہمارے پاس آئے تھے آپ نے بلایا تھا مسلم ڈیگ نوم میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد میں اور میں ان سے ملا تھا پرانا تعلق کیا اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارڈی تو چھوڑ چکا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پر نہیں کر سکتا اپنی لیڈرشی سے پوچھئے وہ جہ تو فوراں مستشپ آپ نے آفر کی تھی ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں